السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید سب خیرے سے ہوں گے اب ونٹر شروع ہونے والا ہے اب توبرک کی اس میں موسم کی تبدیلی اور پرائیمٹ چینڈ ہونے کی وجہ سے اب رات میں درہا تھنڈ ہو جاتی ہے لیکن دن میں سورج کی ٹائم فل مون اور اس میں بہت زیادہ ڈرمی ہیں ابھی تو ہمارے ہاں لیکن یہ میرے جو لگائے ہوئے سیٹ سے تھے پلانٹ وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس سب نے اگر بھی کمپوز اور نیم کھلی اور جتنے بھی فرٹلائزر فوتھے کاؤڈنگ بغیرہ بھی سب چیزیں اس میں تھوڑی تھوڑی ڈال دی ہیں کیونکہ اب ونٹر میں اس میں اتنی زیادہ لیکوٹ فرٹلائزر کی ضرورت ہوگی نہیں تو اس اس طرح سے ابھی ڈالنے سے یہ ہے کہ ان کی گروہت بھی تیزی سے ہوگی اور ابھی جب تک دسمبر جنوری نہیں آتی زیادہ تھنڈ ہوگی تو پھر اتنی نہیں ہوگی یہ پپایا کے میرے کپیتے کے ان میں فلاورز برڈز تو کافی دن سے بن رہی تھی فلاورز بھی آنے شروع ہو گئے لیکن ابھی یہاں پہ گرین نیٹ کے نیچے ہیں تو اس لیے اب اتنی زیادہ ان میں گروہت کی بھی بیٹتے وہ نہیں ہیں زیادہ اور فلاور بھی کھلنی رہے اوپر روف ٹاپ پہ جو ہے اس میں فلاور کھلنے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ابھی جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کو جتنے بعد میں بھی سیٹ لگتے گئے نکلتے گئے ان کو پھر دوسری اس میں کرتے گئے یہ مومنگ گلوری ان کی بھی ابھی رات کو کھلتے ہیں اور صبح کے وقت بن ہو جاتے ہیں یہ سویٹ پوٹیٹو آئیں اس کو بھی اس میں پپایا میں سے الگ کرنا ہے اس کی دو جگہ لگائی ہوئی ہے اس کو ایک دو پوٹیٹو لگایا تھا میں نے اور ایک کٹنگ سے لگایا تھا تو یہ اب سب اس میں گروہ بیک میں ساری کمپوز میں لاکھیں مکس کر کے رکھتی ہے باقی جو سیٹ سے یہ لگائے تھے جامن کے پلانٹ اور جتنے کٹنگیں منی پلانٹ کی اور مختلف ہیں جتنے میرے پاس لیوی پلانٹ ان کی لگائیں تھی وہ چل گئی ہیں لیکن اب ان کو الگ الگ اس میں کرنے کے لیے تھوڑے سی دن بعد کیونکہ ابھی مجھے فلو ہوا ہوا ہے تب یہ ٹھیک نہیں ہے ان کی سب کی کٹنگیں منی پلانٹ کی جتنے بھی پرائیٹیز ہیں ان کی الگ الگ کر کے رکھ رہی ہیں مغرب والے جتنے پلانٹ ہیں ان کو بھی سیپریٹ کر کے رکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ جو پہلے کر دیئے تھے جیزی پلانٹ ہے اور امریس لیلی اور لیپر ٹرنگ والا اور دو تین اور ہیں ان کو میں نے پہلے کر لیا تھا یہ پروکن ہاتھ ہو گئے باقی ابھی اسپیرکس کو کیا ہے یہ کٹنگ لگائی ہی ہیں سونگ آف انڈیا کی اور ریو پلانٹ کی اور بہت ساری مارننگ گلوری کی بہت سارے سیٹ جو جمع کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ابھی لگائے نہیں یہ پہلے کے ہی انہی میں ہی سیٹ جو جیسے ہی بنتے تھے ان کو اسی غم پورٹ میں لگا دیا تھا تو وہ نکل کے کافی بڑے ہو گئے ہیں اب یہ اس کا ودام کا اس کا تو نیچے لگوا دیا اور گل موہر کے پلانٹ بھی نیچے گراؤنڈ فلور پہ لگا دی یہ جامن کے سیٹ لگائے تھے یہ اسی کے پورٹ میں تاکہ یاد رہیں تو وہ بھی نکل آئے ہیں اس میں باقی پپایا کے دو نیچے گراؤنڈ فلور پہ لگائے تھے اور یہ دو چھوٹے پورٹ میں جو ہیں ان کو بھی نیچے گراؤنڈ فلور میں لگواؤں گی میرے دو تین پلانٹ جو بہت ہی اچھے تھے مینی کامنی اور یہ روف ٹاپ پہ ہے اس میں فلاور آنے شروع ہو گئے ہیں جیسے فالسے والے میں ابھی تک بھی آ رہے تھے اور انار میں اس اس میں فلاور تو اسی طرح سے فل سن میں ہے تو اس میں فلاور آ رہے ہیں پہلے جیسے میں نے پانچ سار پہلے لگایا تھا پایا تو اس میں پاپا آئے بھی تھے لیکن وہ ہو ہی کہ کچھ نہیں دیکھ بھال ہو سکتی تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ یہ ماننگ گلوری یلو وائٹ اور پنک تینوں روف ٹاپ پہ رگیمی ہیں گرو بیگ میں تو ان کی بھی کٹنگ لگائی ہے نیچے ٹیرس گارڈن میں یہ یہ میری سلوری اس میں اس دفعہ سب سے زیادہ فلاورنگ ہوئی ہے بہت یہ خوبصورت تین رنگ کے ونگ کا پرپل ہے اور یہ سلوری کا پرپل اور ایک اور ہے موسٹ روز ہے پرپل کلر میں وہ ہے بوگنویلیا تین چار پلانٹ ہے میرے پاس تو یہ اتنا خوبصورت اتنا اچھا لگ رہا ہے اس کی اس دفعہ کی فلاورنگ سے اور باقی جتنے ٹرینگل ہارٹ بھی روف ٹاپ پہ ہی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ گروت اچھی ہو رہی ہے اس کی کیونکہ فل سن میں رکھا ہوا ہے وہ اور پانی بھی بہت کم دیا جاتا ہے تو نیچے تو روزہ نہیں شاور کر کے ان کے پتوں کو دھوتی ہیں یہ موسٹ روز کے کٹنگیں اوپر رکھیویں ہیں یعنی ٹیرس میں تو کم سن کی لائٹ ملتی ہے فل سن ہوتا ہے اوپر روف ٹاپ پہ تو ہر کلر میں ہیں یہ اور چھوٹے چھوٹے اس میں ہیں تو اور ٹرکولا بھی ہے اور موسٹ روز سب ملے ہوئے ہی ہیں چھوٹے اس میں صرف ایک نیچے یہ باقی یہ وایٹ الگ ہے بلکل سیپریٹ لگاوائے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے ونٹر کے پلانٹ جو آئیں گے یا سیٹ سے جو میں لگاؤں گی ان کے پھر ویڈیو شیئر کریں گے اللہ حافظ